نداخ میں کرگل کا ذراسپتال ہیلیپیڈ کی سہولت والا پہلا اسپتال ہے تین سو بستروں والے نئے اسپتال سے ایک مریض کو ائر لفٹ کر کے سری نگر لے جائے گا لے جائے گیا ہے نئے اسپتال میں ہیلیپیڈ کی سویدہ کے چلتے اب کسی بھی مریض کو امرجنسی میں یہاں سے سری نگر شفٹ کرنا آسان ہو گیا ہے اس سرویس سے خاص طور پر سردیوں کے مہینوں میں مریضوں کو ائر لفٹنگ میں مدد ملے گی سردی کے موسم میں جب روڈ بند ہو جاتے ہیں ایسے میں اس سرویس سے کافی فائدہ ملے گا ہسپتال میں ایک ملپ ہیلیپیڈ بنے جہاں سے ایر ایمبلنس ٹیپ کا جو ہمیں پیشنٹ سے ان کو وہاں سے آسانی سے ایوکیٹ کرنے پائے کیونکہ ہمارا اکثر جو پیشنٹ ہے وہ سردیوں میں آپ کو تو باقیمی معلوم ہے کہ یہ رستے بن ہوتے تھے پہلے والا ہسپتال جو ہے ہیلپیڈ سے بہت دور تھا تو وہاں سے یہاں آنے میں کافی دکت ہوتا تھا بھرابباری کی وجہ سے اس کے علاوہ جو اب بھی ہمارا پاس کم سم چودہ ہیلپیڈ جب سے یوٹی ایڈمیسٹریشن آگیا جب سے چودہ ہیلپیڈ یہاں پر بنے ہوئے ہیں ان جگوں سے پیشنٹ کو ایوکیٹ کر کے ڈسٹرک ہسپتال کرگیل میں لانے میں اب بہت آسانی ہو گیا وہاں پر آرام سے ہیلکوپٹر لینڈ کا اسی ہسپتال پہ ہی کر سکتا ہے چونکہ ہمارا کمیشنر سیکشلی سیویل ایویلیشن اور ڈیپٹی کمیشنر اور چید ایگزیپٹیو کانسلر ایلیش ڈیسٹی کارگیل کا بڑا ایک خواہش تھا وہ آج پورا ہو پا ہے سر پہلے تمہیں شکر اوزار ہوں نیوٹی کے ڈیویجن کمیشنر ساہب جو ریس انڈے انہوں نے ایک دورہ کیا تھا اس وقت انہوں نے ڈیریکشن دی تھی ہمارے ڈیویٹی کمیشنر ساہب کی کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے پارکنگ لوڈ ہے تو وہاں پہ ایک اچھا سا جگہ ہے جو ہاں پہ ہمارے پہ امیرزنسی کوئی بھی پیشنٹ کو ایویقیویٹ کرنا ہو یا وہاں سے کہیں سے لے کے آنا ہو تو وہاں پہ چھوٹا والا جو ہمارے ہیلی کوپٹر ہے وہاں پہ اتر سکتا ہے تو بہت ہی فائدہ مند ہوگا سر کیونکہ کسی بھی امیرزنسی سیچویشن میں ٹائم فیکٹر جو ہے بہت مہتر رکھتا ہے بہت امپورٹن رکھتا ہے